کورونا وائرس مہاماری کو فینلے سے روکنے کے لئے پردیس سرکار دورہ لگتار سخت قدم اٹھائے جا رہے ہیں جس کے تحت شکروار رات آٹھ بجے سے لے کر منگلوار شبہ سات بجے تک تیراسی گھنٹے کا لاؤگڈون لگائے گیا ہے لاؤگڈون کے دوران نگر نگم پرشاسن شہر کے ستر وارڈوں میں لگتار سنٹائزیشن کا کام چلا رہی ہے شنیوار کو نگر آیوکت ویناس سنگھ، اپر نگر آیوکت ڈی کے سنہا کے نیترتوں میں ریتی چوک سے لے کر سرافہ وزار تک سنٹائزیشن کا کام کیا گیا تو دوسری اور کلیکٹریٹ پریسر میں بھی سنٹائزیشن کا کام کیا گیا جس کے سممند میں نگر آیوکت ویناس سنگھ نے بتایا کہ شہر کے ستر وارڈوں میں لگتار نگر نگم کے کرمچاری اور عدھکاری نگر نگم اور فائر ویبھا کی گاڑیوں کے مادھیم سے سنٹائزیشن کا کام کرائے جا رہا ہے اس سممند میں اپر نگر آیوکت ڈی کے سنہا نے بتایا کہ مہانگر میں جہاں پر نگر نگم کی بڑی گاڑیاں نہیں پہنچ پا رہی ہیں وہاں ہاتھ سے چھڑکاؤ کرنے والی چھوٹی مسینوں سے سنٹائزیشن کیا جا رہا ہے اس سممند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے اپر نگر آیوکت ڈی کے سنہا ایوہم نگر آیوکت اوناس سنگھ نے کہا سممند میں گورکپور نگر آیوکت اوناس سنگھ نے کہا سممند میں گورکپور نگر آیوکت اوناس سنگھ نے کہا سممند میں گورکپور نگر آیوکت اوناس سنگھ نے کہا موسیقی 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 مہا ابھیان چلا جائے سنیٹائیشن کا پورے شہر میں مہا ابھیان چل لیا ہے پورا جتنے بھی بارڈ ہیں جو ان دوں کے سب ہی اس پر کبر اپ کیے جائیں گے میں پاس سات گاڑیاں ہیں جو کیوارٹیٹیٹی ہیں ہمارے ریپیز ریسپانس ٹیم جو ہوتی ہے مال لیے کہیں اگناب سے شکایت آئی تو ہم پتکار وہاں پر بیج دیتے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارا راج گھاٹ ہے راج گھاٹ پہلی ہم لوگ پورا سنیٹائیشن کا کام کارا ہے پورا کارڈن بنا کے اس کو اور جو بھی ایمبولینس میں ڈیٹ بوڈیز آتی ہیں جب وہ ایمبولینس پر جاتے ہیں تو ان کو بھی سنیٹائیز کرتے ہیں جیسا کہ آپ کے سنگیان میں ہے کورونا کے سنکرمر کی چین کو برک کرنے کے لیے فرائیڈے کی راتری آٹھ بھی سے لے کر منگل بار کی صبح پراتہ آٹھ بھی تک کا لاغ داؤن لاغو کیا گیا ہے اور اس پیریڈ میں ساسن کے دوارہ دیئے گئے دیسان نردیسوں کے کرم میں جنپاد گورکپور کے سہری چھت کے نگر نگم چھت کے جو ستر وارڈ ہیں ان سبھی ستر وارڈوں میں ایک ساتھ ویسیس مہا بھیان سینٹائیزیشن کا چلایا جا رہا ہے جس کے پرپیکش میں اس وقت ہم لوگ جو ہیں سررافہ مارکیٹ میں کھڑے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ یہاں پر جو اس چھت کے ماننی پارسد جی سنیل سنگھ جی ہیں ہم سب لوگ مل کر اس پورے وارڈ میں ایک ایک گھر جا رہے ہیں ایک ایک مارکیٹ جا رہے ہیں دور ٹو دور اس میں کام ہو رہا ہے اور جتنی ہمارے پاس یہاں چھ ساتھ گاڑیاں لگی ہوئی ہیں ان گاڑیوں کے مادیم سے ہم ہر جگہوں کو سینٹائیز کر رہے ہیں اس کے ساتھ جو ایسی جو گلیاں ہیں جہاں پر کی ہماری گاڑیاں نہیں جا سکتی ہیں وہاں پر ہمارا جو سکتہ کا سپاہی ہے جو ہینڈ ہیلڈ مسین لیا ہوا ہے مینوالی وہ جا کے دور ٹو دور ہاؤس ٹو ہاؤس جو ہے سینٹائیز کا کام کر رہا ہے اس پورے ابھیان کا مکہ نچوڑ یہ ہے کہ پوری نگر نگم کی جو ٹیم ہیں چاہے اس میں ہمارے میر صاحب ہوں ڈفٹی میر صاحب ہوں چاہے ہمارے سممانیت پارسط گوڑ ہو اور ہمارے چاہے پوری پساس کی ٹیم ہو اور ہمارے جتنے بھی سکتہ سے جڑے ہوئے ہمارے ادھکاری اور کمچاری گانے سب ہی لوگ ایک ٹیم کے روپ میں کام کرتے ہوئے اس مہا ابھیان میں اپنا یوگدان دے رہے ہیں اور کوشیز یہ ہے کہ اس طرح کے جو ستر وارڈوں میں ایک ساتھ ہوگا تو نشجد روپ سے جو کونہ سنکرمنٹ کی جو چین ہے اس کو ہم بیک کرنے میں نشجد روپ سے ہم کامیاب ہوگے ہیں اس وقت ہمارے پاس جو ہے پچپن گاڑیاں جو ہے ہم پورے اپنے سہری چھت میں چلا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ ہیلپ مل رہی ہے جو فائر بیگٹ کی گاڑیاں ہیں ان کی بھی ہم ساہتہ لیتے ہیں اس مہا ابھیان میں ہم ونویباق سے بھی ہیلپ مانگ رہے ہیں ادیس یہی ہے کہ سب لوگ مل جل کر اس کورونا پر جب پرہار کریں گے تو نشجد روپ سے کورونا سنکرمنٹ کو ہم بیک کرنے میں نشجد روپ سے سفل ہوں گے اور اس کے ساتھی ساتھ ایک ویسے مہا ابھیان سفائی کو لے کر بھی چل رہا جیسے آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے چونہ اور ملتھیان کا جو گھول ہے ہر جگہ پورے وارڈوں میں ڈالا جا رہا ہے ویسے سفائی ابھیان چل رہا ہے نائٹ سنٹائزیسن کا بھی کام چل رہا ہے یہاں پر ہم لوگ آج اس لیے آئے ہوئے ہیں چونکہ یہاں پر آج مارکٹ بند ہیں نہیں تو عام دنوں میں یہاں پر پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے چھٹی کے لاؤکڈاؤن کے اس پیریڈ میں اس کو ہم لوگ پوری طرح سے ویپک طور طریقے سے سنٹائز کر رہے ہیں